پہلے آپ کے ساتھ میں نے بیسک انگلفنگ شیئر کی تھی کہ کس طرح سے ہمیں چارٹ کے اندر اس کو ڈراؤ کرنا ہے اور پھر کس طرح سے ایکسپیرمنٹ کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ لینی ہے تو یہاں پر اس کی جو ایکوریسی تھی وہ ایٹی پرسنٹ تھی اب اس کے بعد اس سے بھی زیادہ جس چیز کی ایکوریسی ہے وہ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک آور لیپ کی ویڈیو بنائی تھی کہ کس طرح سے آور لیپ اگر دو انگلفنگ کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر سے ہمیں ٹریڈ لینی ہوتی ہے اب یہاں پر ہمارے پاس بیسک انگلفنگ ہم نے سیمپل چارٹ کے اوپر دیکھنی ہے اور ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ جہاں پر ایک ہی زون کے اندر دو بیسک انگلفنگ جو ہے بن رہی ہوں جہاں پر ان کی آور لیپ بھی کر رہی ہوں تو وہاں پر اس کی ایکوریسی مور دن ایٹی پرسنٹ یعنی کہ بیسک انگلفنگ کی جو ایکوریسی ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے اس کی ایکوریسی مور دن ایٹی پرسنٹ ہے وہ کس طرح سے ہے وہ یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب یہاں پر میں نے مارک کی ہوئی ہے سیمپل اگر آپ دیکھیں گے بیسک انگلفنگ میں نے مارک کی ہوئی ہے اب یہاں پر یہ جو بیسک انگلفنگ ہے اس کو یہاں پر میں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ڈراؤ کر لیتا ہوں اور یہ بھی ایک بیسک انگلفنگ میں آگے ڈراؤ کر لیتا ہوں اب کیا ہے کہ جو پیچھے والی بیسک انگلفنگ سیل ہے اس کے اندر دیکھیں اسی زون کے اندر ایک اور جو ہے وہ بیسک انگلفنگ بن رہی ہے یعنی کہ ایک زون کے اندر دو بیسکلی جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں گے بیسک انگلفنگ جو ہے وہ بن رہی ہے اب ان دونوں کا جو overlap area ہے وہ کونسا ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوں گا وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو یہ جو ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جو ہے وہ یہاں پر لے جائیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو basic engulfing ہے اس کو بھی ہم یہاں پر لے جائیں گے اب یہاں پر آپ چیک کریں ان دونوں کا جو overlap area ہے وہ یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں line وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے وہ یہ والا ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریڈ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سیل کے لیے ہے اب اس کو میں پیچھے سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایک ہی زون کے اندر دو بیسک انگلفنگ تھی صحیح ہو گیا آپ نے پھر کیا کرنا ہے جب ایسے دو بیسک انگلفنگ بن جائے مارک کے جتنا مرضی نیچے سے ایکسپیرمنٹ کر کے پھر اس زون کے اندر سے آپ نے انٹری لینی ہے اگر ہم اوپر والے بیسک انگلفنگ کی بات کر رہے تو وہ یہاں پر بن رہی تھی وہ دیکھیں کتنی اوپر ہے اور نیچے والی جو ہے وہ اس کے اندر ہی بن رہی تھی جو ایریا دو بیسک انگلفنگ کا آپس میں میچ کر رہا ہے وہ چیز آپ چیک کریں آپ نے بس اس کے اندر فوکس کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ٹریڈ لینی ہے اوپر والا ایریا آپ کسی کام کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں سے مارکی ٹھیک ہے 808 سے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے گری ہے کتنا تقریباً 100 پٹس جو ہے وہ مارکیٹ نے کمپلیٹ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں دیئے ٹھیک ہے اس کو اب ہی ہم جو ہے وہ ڈلیٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم مزید بیسک انگلفنگ دیکھتے ہیں بہت ساری پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن میں نے وہ والی مارکی ہیں کہ جہاں سے آپ کو ایک کلیر پکچر جو ہے وہ سامنے آئے اور بالکل کلیر آپ کو جو ہے وہ پتہ لگے ہیں صحیح ہے یہاں پر ہمارے پاس بیسک انگلفنگ پڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی چھوٹی سی ہے اسی کے اندر اسی کے اندر یہاں پر دوسری بیسک انگلفنگ پڑی ہے صحیح ہے جو اوور لائپ کر گئے یعنی کہ یہ سیریہ کو یہ ٹچ کر گئے یہ بھی بیسک انگلفنگ ہے اور پیچھے بھی بیسک انگلفنگ ہے ان کا اوور لائپ ایریا یہ بن رہا ہے آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہوگا یہاں پر دیکھیں اگر آپ یہ بن رہا ہے صحیح ہے اب ہم نے جو ٹریڈ لینی ہے وہ کس بیسک انگلفنگ کہاں سے لینی ہے یہ اوور لائپ کے ایریا سے اچھا اس کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ مارکیٹ نیچے سے چھے یا ساتھ کینڈل کلوز کر کے ہے یہ ضروری نہیں ہے جب ایک بیسک انگلفنگ بنی اس کے بعد فوراں چاہے دو کینڈل چھوڑ کے یا تین کینڈل چھوڑ کے پھر وہاں پر بیسک انگلفنگ بن جاتی ہے آپ چاہے تو اس سے ویری نیکسٹ کینڈل پر بھی سیل کی ٹریڈ جو ہے وہ لے سکتے ہیں یعنی کہ اس سے ویری نیکسٹ کینڈل جو ہے وہ جیسے ہی ری ٹیسٹ کرے زون کو تو اس کے اندر آپ لے سکتے ہیں یعنی کہ اس زون سے ٹریڈ اگر بلکل قریب قریب کلوز ہوئی ہے یعنی کہ بیسک انگلفنگ اب یہ تو یہاں پر جا کے کلوز ہوئی ہے نا بیسک لی یہاں پر جا کے اس نے کنفرم کیا اس کو اگر یہ اس آور لائپ ایریا کی قریب قریب ہوتی تو ہم بہاں سے بھی ٹریڈ جو ہے وہ لے سکتے تھے اگر یہ دور کلوز کیا تو پھر ہم ویٹ کرتے ہیں دوبارہ آور لائپ ایریا میں آنے کا مارکٹ کا اور آور لائپ ایریا سے ہم نے ٹریڈ لینی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بلکل یہ دس پپ کا صرف اور صرف دس پپ کا زون بن رہا ہے اور کلیر کٹ آپ کو بتا رہا ہے جو آپ کی یہ پورا ٹریڈنگ سیٹ اپ ہے انگلفنگ کا اس کے اندر اور یہاں سے آپ نے ریڈ سے ٹریڈ پکڑی ہے اور مارکٹ دیکھے پھر کہاں پر گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو بیسک انگلفنگ ایک ہی زون کے اندر بننے کی پاور ہے یہ صحیح ہے اب ہم آگے چلتے ہیں مزید اس کے اندر یہاں پر مزید پڑی ہیں آپ جب بیک ٹیسٹنگ کریں گے آپ کو چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی یہاں پر میں اس وجہ سے بالکل کلیر کٹ والی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ یہاں پر کنفیوز نہ ہو یہ بیسک انگلفنگ ایک بنی ہمارا مطلب کے کیا رول تھا کہ جب مارکٹ ایکسپیرمنٹ کر کے اس زون میں آئے گی تو ہم نے ٹریڈ پکڑنی ہے اب یہاں پر اس کی ایکوریسی جو ہے وہ کتنی ہے دیکھیں وہاں سے بھی اس نے ٹریڈ دی ایسا نہیں ہے کہ اس نے وہاں سے ٹریڈ نہیں دی اس نے وہاں سے بھی ٹریڈ دی ہے لیکن اس کو جب ہم دو بن جائیں گی تو سمجھے لے کہ ہماری ایکوریسی مزید انکریز ہو جائے گی مزید جو ہے وہ ایکوریسی بڑھ جائے گی ہم مزید جو ہے اس کے اندر یعنی کہ کنفرم ہو جائیں گے ٹریڈ کے لیے کہ یہاں سے مارکی ہمیں چالیس سے پچاس پپ جو ہے وہ ایزی لی دے سکتی ہے تو جب ایسی دو انگلپنگ ایکی زون کے اندر آور لیپ کے اندر آگی تو ہم نے اس زون کے اندر پھر اوپر والا ایریا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے نہ یہ اتنا بڑا ایریا نیچے والا کام کا ہے کیونکہ جب دو بن گئی نا تو اب مارکیٹ واپس آ لیا آپ بھی کنفیوز بیٹھے ہیں کہ نیچے والی سے پکڑیں یا اوپر والی سے پکڑیں اب آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ یہاں پر ہے جہاں پر یہ دونوں بیسک انگلپنگ کا آور لیپ ہو رہا ہے یہ سمپل چارٹ کے اوپر ہے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے پکڑا ہے اس کو ففٹی ون سے اور مارکیٹ نے کتنا جو ہے وہ نیچے لیا ہے پھوٹی یہاں پر سیدھے سیدھے ایک سو دس پپکی آپ کو ٹریڈ گئی ہے یہاں پر چھوٹ چھوٹی مزید بھی بن رہی ہیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ نظر بھی آ رہی ہوں اگر آپ نے اس کے بعد پریکٹس کی ہوئی ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ کو اسی طرح سے ہی جو ہے وہ دیکھنا ہے جو آپ کو سمجھ لگے میں نے اس طرح سے آپ کو سمجھانا ہے یہ بیسک انگلپنگ جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اس کو میں یہاں پر یہاں پر لے جاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور پہلے مارکیٹ چاہیے اس بیسک انگلپنگ کو بھی رسپیکٹ دیا اور سیم زون کے اندر اگین سے مطلب کے جو ہے وہ بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا جب اگین بنی ہے تو پھر اس کے اندر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارا اوپر والی لائن ہے یہاں پر آور لائپ کر رہا ہے اور یہاں سے پھر نیچے سے یہ والی لائن ہوگی ہے سمپل جو انگلپنگ ہے ہماری جس کو ہم بیسک انگلپنگ کہتے ہیں اس سے تو وہ رسپیکٹ دے گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب دوسری بار جب مارکیٹ دوبارہ آ رہی ہے تو پھر اسی زون کے اندر ایک اور بیسک انگلپنگ بن گی تھی جس کا آور لائپ یہاں پر بن رہا تھا صحیح ہے اب اس کو میں یہاں سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب یہاں سے دیکھیں کہ مارکیٹ آئی ہے اس ایریا سے یہ دیکھیں مارکیٹ ریورس ویسے ہوئی ہے اور یہ کہاں سے ریورس ہوئی ہے یہ اگر آپ گرین کا دیکھیں ٹونٹی تھری سے لے کر مارکیٹ نیچے گئی ہے پہلی دفعہ ایٹین تک پچاس پپ دیئے پھر مارکیٹ نے ٹچ کیا پھر مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئی ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کتنی زبردست جو ہے وہ دونوں بار جو ہے اس نے ٹریڈ دیئے بیسک انگلپنگ کے اوپر بھی ٹریڈ دیئے اور اوور لیپ کے اوپر بھی یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈ دیئے پھر آگے چلتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر پھر وہی صورتی آل ہے کہ یہاں پر دو بیسک انگلپنگ جو ہے وہ ایک ہی رو کے اندر بن گئی جب مارکیٹ واپس آ رہی ہے تو ہم کنفیوز ہیں کہ ہم کہاں سے ٹریڈ لیں تو یہاں پر دیکھیں اس کو ہم یہاں پر کھینج دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم جو ہے وہ یہاں پر کھینج دیتے ہیں سمپل سی چیز ہے اس کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے ہم جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ مارکیٹ واپس آئی ہے اسی زون پر مارکیٹ کو اس نے پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے باہرز آ رہے تھے اسی زون پر سیلرز نے اس کو پکڑ لیا یہ بڑا سٹرون جو ہے وہ سیلنگ زون منجرتا ہے اور یہاں سے آپ چیک کریں کتنی پپ جو ہے وہ مارکیٹ نے دیئے ہیں سینتیس سے لے کر آلماس جو ہے وہ انیس تک نیچے ایک سو تقریبا سیدھے سیدھے جو ہے وہ نوے پپ یاسی پپ یا دو سو کے قریب پپ جو ہے وہ بنتے ہیں آپ دیکھیں کتنے آپ کو کنفیوز نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چونتیس سے لے کر اور یہاں تک بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں کیالیس کے درمیان میں کہ یہ تو بہت بڑا زون بن گیا کہاں سے ٹریڈ پکڑیں آپ کو بالکل مارکیٹ نے کلیر کر دیا کہ آپ نے ٹریڈ کہاں سے پکڑنی ہے صحیح ہے دس پپ کے درمیان میں آپ نے ٹریڈ پکڑی اور مارکیٹ نے دیکھے کتنے زبردست قسم کے پپ لیا آپ کو یہ چیز آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ موٹیویشن کے اندر آگے کہ اتنی زبردست ٹریڈ مل رہی ہیں ایسا نہیں ہے پریکٹس کرنے سے ہی چیزیں جو ہے وہ آپ کو کلیر ہوں گی میرا کام ہے آپ کو بتانا صحیح ہے میں یہ آکے آپ کو نکال نکال کی نہیں دے سکتا پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے پھر آپ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ کو مزیدار ٹریڈ ملتی ہے یہاں میں اب یہاں پر دیکھیں ایک جو ہے وہ بیسک بن گئی ہے یہاں پر انگلفنگ سل صحیح ہے ہم اس کو یہاں پر اس طرح سے بیٹھ گئے ہیں نارمل بے بھی اس نے ٹریڈ دی ہے اور یہ نیچے بھی ایک جو ہے وہ اس کی بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد بھی ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بیسک انگلفنگ بن گئی اور اس کے بعد بھی مارکٹ اوپر چلے گی یہاں پر جا کے کلوز کر دیا پھر نیچے آگئی اور یہاں پر آکے بنا دی وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ وہ اس نے آلیڈی اس کو مطلب کے ختم کر دیا کیونکہ اس کے اپوزٹ جا کے مارکٹ کلوز ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس پورے زون کے اندر یہ جو پینسلڈ سے لے کر ہمارے پاس جو ہے وہ سیونٹی ون تک بن رہا ہے ہم نے اس کو لے کر مطلب کے پورے زون جو ہے وہ سیونٹی پیس کا بن رہا ہے ہم نے اس کے ویٹ میں نہیں بیٹھنا دو مارکٹ نے بنا دی تھی ہم نے یہاں پر جو ہے وہ اس کو لگا لیا اور اس کے بعد جو آور لائپ ایریا ہے ان دونوں کا یہ لگا لیا یہ بھی ہمارے لئے فارغ ہو گیا ایریا یہ بھی ہمارے لئے فارغ ہو گیا ایریا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے اور اس کو بھی جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب چیک کریں مارکیٹ آئی ہے اس ایریا میں جسٹ مارکیٹ نے وک لگائی ہے پہلے آپ چیک کریں تیس پپ کا زون ہو گیا ایک تو آپ کا زون چھوٹا ہو گیا مارکیٹ نے وک لگائی ہے اور دیکھیں نیچے پچاس تک مارکیٹ گیری ہے ڈیر سو پپ پھر مارکیٹ آئی ہے پھر نہیں مارکیٹ کو یہاں سے جو ہے وہ اس نے گلنے دیا اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ سے جو ہے وہ نیچے آگئی ہے تو ابھی آپ چیک کر لیں کتنی زبردست جو ہے وہ ٹریڈ مل رہی ہے یہ اس کی ایکوریسی جو ہے وہ بیسک انگلفنگ سے مزید جو ہے بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے بیسک انگلفنگ کی اپنی ایکوریسی ہے لیکن اس کی ایکوریسی جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ ایک بیسک انگلفنگ بن رہی ہے صحیح ہے اس کو ہم کینچ کے یہاں پر لے جاتے ہیں اور یہاں پر بھی اسی کے ایریا میں جو ہے وہ بیسک انگلپنگ بن رہی ہے ٹھیک ہو گیا آپ چیک کریں یہاں پہ مارکیٹ آئی ہے اس کو ہم یہاں پر لگا لیتے ہیں پہلے اس نے نورمل سے بھی رسپیکٹ دی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری انگلپنگ ہے اس کو بھی اس نے رسپیکٹ دی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھے مارکیٹ آئی ہے اور اس کے بعد آپ اس زون کو جو ہے وہ چیک کریں کہ مارکیٹ جو ہے وہ آلیڈی بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے تھی اور اس کے باوجود مارکیٹ نے آور لائپ ایریا سے ہمیں جو ہے وہ مطلب کہ ایک اچھی ٹریڈ جو ہے وہ دے دی ہے کہ جس کے اندر ہم ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ لے کر نکل سکتے ہیں یعنی کہ اسی ایریا سے دیکھیں فورٹی ٹو سے لے کر مارکیٹ جو ہے وہ نیچے تھرٹی سیون تک ففٹی پپس کی جو ہے وہ ٹریڈ مارکیٹ نے ہمیں یہاں پر بھی دے دی ہے تو اب آپ یہ دیکھ کے سمجھ یہ ہوں گے کہ کس طرح سے ہمیں جہاں پر دو بیسک انگلپنگ بن رہی ہوں اور ایک ہی ایریا کے اندر جو ہے وہ بن رہی ہوں اس کے کس طرح سے ہم نے ڈراؤ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کا اوور لائپ ایریا نکال کے جب مارکیٹ چاہے ویری نیکس کینڈل آ جائے چاہے مارکیٹ دو تین کینڈل کلوز کر کے آ جائے چاہے مارکیٹ کمپلیٹ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کر کے آئے نیچے سے تو پھر آپ نے اس اوور لائپ ایریا کے ویٹ میں بیٹھنا ہے اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ ٹریڈ پکڑنی ہے وہ ایریا آپ کا دس پیپ کا پندرہ پیپ کا تیس پیپ کا میکسیمم بنتا ہے لیکن وہاں سے مارکیٹ پھر آپ کی ٹریڈ لے کے کس طرح سے جو ہے وہ جاتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ پریکٹس کریں گے تو اس سے آپ بہت اچھی ٹریڈ جو ہے وہ فائنڈ کر سکیں گے تھانکیو ایری مچ